محبت میں ناکام آشک کا انجام ماشوکہ کی بے وفائی نہیں جھیل پایا شک ماشوکہ کے نام پر اٹھایا بڑا قدم سلطان پور میں بے وفا سنم سلطان پور میں ایک نوجوان نے محبت میں پڑھ کر ایک ایسا قدم اٹھا لیا جس سے پورا گاؤں صدمے میں ہے اسے کھوجنے کے لیے پولیس اور پریوار دونوں پریشان ہیں لیکن اس کا کہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا اس کے سائیکل اور چپل ندی کے کنارے ملی ہے لیکن وہ کہاں ہے کسی کو نہیں پتا نمسکار میں ہوں کیران آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹائم نیشن کڑوار تھانک شیطر کے کڑوار گاؤں سے یہ معاملہ آیا ہے یہاں راہل نام کے شخص کی خوجبین چل رہی ہے راہل نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے کچھ سٹوریز شیئر کی ان سٹوریز میں وہ ایک لڑکی کے ساتھ ہے اس نے لڑکی کا نام لکھ کر اس سے مافی مانگی ہے اس کے بعد دوسری سٹوری پر اس نے اپنا ایک ویڈیو شوٹ کر کے ڈالا ہے ممی پاپا مجھے ماف کر دیتا بہت جاڑ کرتا تھا پانچ سال سے سال سے مباد کر رہے ہیں لیکن میں بولتی ہے میرے کے گھر میں لے بانے گی بہت کچھ کی اپنے ساتھ مبادے گی میں نے لیکن اس ویڈیو میں پہلے وہ اپنے ماں باپ سے مافی مانگ رہا ہے پھر اس لڑکی سے کی گئی منتوں کا جکر کر رہا ہے اس ویڈیو میں وہ مافی مانگتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ پچھلے پانچ سال سے وہ ریلیشنشپ میں تھے اور ایک آئیک اس لڑکی نے راہل کو چھوڑ دیا جس سے اب وہ بہت زیادہ پریشان ہے اس ویڈیو میں راہل ساف ساف لڑکی کا نام لیتے ہوئے اس سے کی گئی ساری منتیں بتا رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس لڑکی کے چھوڑنے سے جب راہل کی زندگی برباد ہو گئی ہے بتا جا رہا ہے کہ راہل بلدیرائت حنکشیتر کے بڑن پر گاؤں کا رہنے والا ہے اس نے جیسے ہی ویڈیو پوسٹ کی تو کسی نے اسے سکرین ریکارڈ کر لیا اور اسے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش بھی شروع کی تھوڑے دیر بعد راہل کے واتس ایپ پر بھی سٹیٹس اپ ڈیٹ ہوا اس میں وہ ندی کے اوپر بنے پل پر کھڑا تھا اس فوٹو کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے اسے کانٹیکٹ کرنے کی کوششیں بڑھا دی لیکن اس کا کہیں بھی کوئی پتہ نہیں چلا معاملے کی بھنک پولیس کو لگی تو پولیس بھی مستعد ہو کر چھانبین میں لگ گئی تفتیش کے دوران ہی راہل کی سائیکل ملی جس کے پیچھے اس کا چپل لگا ہوا تھا وہ سائیکل اسی پل پر ملی جس پر کھڑے ہو کر راہل نے تھوڑی دیر پہلے اپنا واتس ایپ سٹیٹس اپ ڈیٹ کیا تھا اور اب راہل گائب تھا پولیس کو شک ہے کہ راہل نے ندی میں چھلانگ لگا دی ہے لیکن ابھی تک اس بات کی کوئی بھی پشٹی نہیں ہوئی ہے پولیس گوتا کھوروں اور ایس ڈی آر ایف کی مدد سے راہل کی خوجبین کی کوشش کر رہی ہے ایودیا زلے کی ایس ڈی آر ایف کو بھی سوچنا دے دی گئی ہے تاکہ جلد سے جلد راہل کو خوجا جا سکے پریوار صدمے میں ہے وہ ہر پل بس یہی دعا مانگ رہا ہے کہ ان کا بیٹا بس صحیح سلامت ہو یہ خبر ہمارے سموات داتا خرشید خان راجو کے ساتھ افضل خان نے کبر کی ہے آپ کو یہ خبر کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ یہ خبر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے پیج کو فالو کریں اس کے علاوہ اگر آپ اس خبر سے یوٹیوب کے ذریعے جڑے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبان آپ بلکل نہ بھولیں نمسکار کرنا نہ بھولیں